موسیقی ویب کوڈنگ ویڈ بلال میں میں آپ کا دوست آپ کا ٹیچر بلال سٹورنس آج ہم سنٹیکس آف جے کیوری پڑھیں گے جے کیوری کا سنٹیکس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں کیا سنٹیکس رکھتے ہیں ڈالر کا نشان سلیکٹر ڈاٹ ایکشن اب یہ چیزیں کیا ہیں یہ جو ڈالر کا نشان ہے اس کا معنی ہے کہ یہ جی کیوری ہے اور جی کیوری کسی نہ کسی سلیکٹر پر کلاس پر یا آئی ڈی پر پرفارم ہوگی اس ایش ٹی ایمل کے ایلیمنٹ پر یا کلاس یا آئی ڈی پر کیا ایکشن ہوگا اگر آپ نے یہ سنٹیکس فالو کر لیا تو یقین کریے جی کیوری ایز 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 ایزی ہے جیسے آپ کے لیے اس ٹائم ایش ٹی ایمل ایش ٹی ایمل بس فارمیٹنگ لینگویج ہے اسی طرح بلپرس نے ہمارے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پری ڈفائنگ فنکشنز بنا دی ہیں ہم نے ان فنکشنز کے نام بس یوز کرنے ہیں اور ہم نے ڈو موڈ اور رائٹ لیس کرنے ہیں تو کیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے ڈالر کا نشان یہ کیا ہے ایڈنٹیفائر ہے اس کے بعد سلیکٹر ہے یہ جو سلیکٹر ہے یہ اینی ایش ٹی ایمل ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے لائک پیرگراف ہیڈر یا یہ آئی ڈی ہو سکتی ہے یا یہ کلاس ہو سکتی ہے یا سلیکٹر میں آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے یا ایش ٹی ایمل کا ایلیمنٹ رکھنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایلیمنٹ نہیں آئے گا ایکشن کیا ہوگا ایش ٹی ایمل ایلیمنٹ کلاس یا آئی ڈی پر اس کے بعد کیا ہے کیا لکھیں گے ہم ڈاللر کا نشان ڈاکومنٹ 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 سے مراد ہے پورا html کا ڈاکومنٹ ڈاٹ جب یہ ready ہو جائے تو following line of code run ہو جائے this means if html ڈاکومنٹ is ready then the following line of code will be executed تو سٹوڈنٹس مختصر یہ کہ آپ نے یہ بس یاد رکھنا ہے کوئی نہ کوئی identifier ہوتا ہے identifier کے بعد کوئی نہ کوئی selector ہوتا ہے selector کے بعد ہم نے اس پہ action perform کرنا ہوتا ہے function یہ action جو ہوتا ہے یہ function ہوتا ہے تو جب ہم جا کے code editor میں دیکھیں گے تو ہمیں بہتر سمجھ لگے گی تو چلتے ہیں code editor کی طرف یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں jqy کی file download کر کے use کروں گا اب یہ jqy کی file embed ہے میں نے link کی ہوئی ہے اس کا source یہ میں نے دیا ہوئے اس کو as it is لکھے رہنے دن ہے اس کے بعد آپ نے script کا tag لکھنا ہے نیا tag شروع کرنا ہے اور close کرنا ہے اس کے اندر ہم jqy کے initial coding کرتے ہیں implement کے ڈالر کا نشان اس کے بعد document html کے document میں ضرور لکھنا ہے اس کا کیا منی ہے کہ ڈالر کا نشان document جو html کا ہے جب وہ ready ہو جائے تو کیا کرے jqy run ہو جائے ایک function ہے function یہ آپ نے as it is لکھنا ہے جس طرح یہ میں لکھ رہا ہوں یہ function ہے اوکے اور اس کو آپ نے سیمی کولن سے close کر دینا ہے یہ کیا ہے identify رہے ہیں کوئی نہ کوئی html کا document ڈالر اگر میں نے بتایا ہے کوئی نہ کوئی action action کیا ہوگا کوئی نہ کوئی function ہوگا ڈالر ایڈی اس طرح ہم function لکھتے ہیں کچھ بھی لکھ کے آگے function لکھتے ہیں اور function کے اندر ہم اپنا کام کرتے ہیں اگر students آپ کو یہ ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ دو سے تین lecture لیں گے تو یہ آپ کے لئے انتہائی آسان ہو جائے گا بس آپ نے pattern follow کرنا ہے میں ایک paragraph کا tag لے لیتا ہوں یہ میں نے paragraph کا element لے لیا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں this is jquery اب ہم نے jquery اس پہ run کرنی ہے اس پہ کیسے run کریں گے یہ تو آپ نے ہر جتنا بھی html کے document ہوگا اس کے ایک دفعہ initial line پہ ضرور لکھنا ہے تو function function کے اندر ہم نے یہاں لکھنا ہے کہ آپ نے dollar sign کا jquery کس پہ لگا رہے ہیں اب html کا element within a double course لکھیں گے اس کے بعد dot تو کوئی نہ کوئی function ہوگا میں ایک function لکھ لیتا ہوں mouse over function students یہ دیکھیں یہ function لکھا تھا اس کے اندر within a brackets ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے دوبارہ function لکھنا ہے اسی طرح یہ jquery کا identifier html کا element dot function اگر اس سے آگے کام کرنا ہے same pattern use کرنا ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے function function اور اس کے curly brackets اور semicolon اس کے اندر ہم نے کہہ لکھنا ہے دوبارہ جب پی کے اوپر mouse over آ جائے تو کیا ہو جائے ایک alert چلا جائے ایک function کیا ہو جائے ایک alert اور اس میں کیا ہو mouse on paragraph ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو پروگرام بتا دیا یہ ہم نے چھوٹا سا لکھا ہے صرف یہ لکھا ہے کہ identifier ہم کیسے کرتے ہیں کہ تین طریقے ہوتے ہیں کہ ہم نے jquery کو اپنے html کے element پر run کرنا ہے پہلا طریقہ ہے کہ میں نے element کو hit کر رہا ہوں یہ ابھی کیا لکھا ہے یہ آپ چھوڑ دیں یہ آپ کو ابھی glasses میں جا کے بتا لگ جائے گا open ان میں اس کو web browser کریں جب اس کے اوپر mouse آئے تو ایک alert چلے کہ یہ mouse on paragraph کے اوپر ہے اوکے اب یہ students آپ نے یہ بلکل کنفیوز نہیں ہونا جو میں نے آپ کو پیچھے syntax بتایا تھا same as it is here کہ کوئی نہ کوئی identifier ہوتا ہے html کے element ہوتا ہے ڈاٹ اس کے بعد کوئی نہ کوئی action ہوتا ہے جب بھی action ہوتا ہے اس سے آگے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی tip دیتا ہوں اگر اس سے آگے اس function سے آگے چلنا ہے ہم نے ایک function لکھنا ہوتا ہے اس function کے اندر ہم نے دوبارہ define کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز پہ ہم hit کر رہے ہیں ہم paragraph پہ hit کر رہے ہیں اگر تو یہاں رک گیا ہے تو ٹھیک ہے ہم نے ادھر brackets close کر دی اگر اس سے آگے چل رہے ہیں تو ہم نے پھر function لکھنا ہے اور اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے یہ صرف بتا دینا ہے کہ alert ہے تو جب اس paragraph کی اوپر mouse آئے یہ function آئے تو یہ alert ہو جائے یہ تو میں نے html کے element کو hit کیا اب میں اس کو class بنا لیتا ہوں کہ یہ ہماری class ہے class کا نام ہم رکھ دیتے ہیں paragraph اوکے اب ہم class کو کس طرح use کریں گے ہمیں پتہ ہے ڈاٹ ڈاٹ سیمل use کریں گے اور class کا نام اوکے اب ہم جا کے دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو this is jqury and we will use class identifier and jqury and we will learn learn class اوکے identify اب ہم browser پہ جا کے دیکھتے ہیں اس کو refresh کریں اب students یہاں سے لے کے اور اس کونے تک اس نے ساری ایک لائن کور کی ہوئی ہے جہاں بھی اس کے اوپر ماؤس آئے گا تو یہ ہمارا جو ہم نے function write کیا ہوا ہے یہ run ہو جائے گا اوکے اس کونے سے لے کے اس کونے تک یہ جس لائن پہ بھی آئے گا ہمارا یہ جو فرسٹ لائن اس نے جتنا یہ سپیس کور کی ہوئی ہے تو یہ function run ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسی کو ڈی بنا لیتے ہیں ڈی اور جب ڈی بنائیں گے ڈی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈی کسے ایکسس کرتے ہیں ہم ہے اسے ایکسس کرتے ہیں تو یہ آپ کو css میں اچھی طرح پتہ ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کلاس اور ادھر جایتے ہیں ڈی ایڈنٹی فائر اوکے اس کو refresh کریں اب یہ دیکھیں same as it is work کر رہا ہے ہمارا function میں آپ کو تھوڑا سا revision کروا دیتا ہوں کہ ہمارے ایڈنٹی فائر ہوتا ہے ایڈنٹی فائر کے بعد کوئی نہ کوئی ڈی ایم ایل کا element ہوگا اس کی کلاس ہوگی یا ڈی ہوگی اس کے بعد کوئی نہ کوئی function ہوگا کوئی نہ کوئی action ہوگا اوکے اب اگر اس section سے فردر چلنا ہے تو اس کے لئے ہمیں پورا function define کرنا پڑے گا function کا keyword لکھنا پڑے گا function curly brackets اس کے اندر کیا لکھنا پڑے گا یہ تو ہم نے اہر ڈاکومنٹ میں لکھنا ہے کہ یہ ہماری line of code must ہوگی کہ اس ڈاکومنٹ اگر ready ہو جائے تو یہ نیچے جتنی بھی لکھیں اس کے بعد ہم اس کو select کر رہے ہیں ادھر ہمارا paragraph ہے paragraph کے ہم نے ڈی دی تو ڈی select ہوگی ڈاٹ جب اس کو پر ماؤس آئے تو ایک function run hook چھوٹا سا function تھا یہ میں نے آپ کو cover کر دی ہے ڈاکومنٹس آپ کو لیکچن پسند آیا ہوں ملتے ہیں نیچے نیچے نیچے